اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جی تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جب آتے ہیں چینل پر تو قائلی سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور فرینڈ بنا لیا کیجئے اور پھر 24 آرز ویڈ کیا کیجئے تاکہ آپ کو رسپانس مل سکے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فوراں سے مطلب ہمیں فرینڈ بنا لیا جائے تو یہ چیز یوٹیوب پولیسی کے اگینس چاہتی ہے تو آپ کو سمجھ آگے ہوگی میں نے کیا بات کی ہے جی تو ویلوگ آج کچھ خاص تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا خاص ہی ہے ایکچولی لاہور میں لوگ ڈاؤن چال رہا ہے تو باہے جا نہیں سکتے کیونکہ شاپس وغیرہ مارکٹس وغیرہ باندھ ہیں اور آج کیونکہ سنڈے ہے تو سنڈے کو بلکل بھی باندھ ہے سیٹڈے سنڈے آف ہے تو باقی ڈیز میں یہ ہے کہ دن کو اوپن ہوتی ہے تو اس لئے آج میں نے سوچا کہ کیا اپلوڈ کیا جائے کیا اپلوڈ کیا جائے تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر پتہ چل زیادہ ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور ابھی پھر ہم نے سوچا کہ چلو باہر چلتے ہیں چکل لگا کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ کیون سے جگہ اوپن ہے یا نہیں ویسے ریسٹورنٹ اور جو فوڈ پوائنٹ ہے وہ تو اوپن ہی ہے تو ہمیں سوچا باہر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور مارکٹس وغیرہ کبھی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اوپن ہے کیا باندھ ہیں تو اسی باہر چھوڑا انجوائے کر لیں گے کیونکہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو پھر دھر میں رہ رہا کہ بوریوت ہو جاتی ہے تو ابھی ہم باہر جائیں گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں اور پھر آپ کو ہم دکھاتے جاتے ہیں تو ویلوگ شروع کرتے ہیں جی تو اس کے بعد ابھی ہم آگئے تھے باہر اور چاٹ والی جو شاپ ہیں وہ اوپن تھی تو ہم نے سوچا چلیں پھر چاٹ کھائے جائے چنا چاٹ جو ہے وہ پھر ابھی کیونکہ گرمی بھی ہو گئی ہے تو تھنڈی تھنڈی وہ بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو ایسے بھی جیسے رمضان کریم آ رہا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں تو افطار میں جو ہے بنتی ہیں دئی بڑے چنا چاٹ فروٹ چاٹ اور بھی بہت سے لوازمات جو ہیں وہ بنایا جاتے ہیں تو ابھی ہم بس سوچا کہ چلیں چنا چاٹ کھائے تھے کیونکہ مارکٹ ساری بانت تھی مانا میں نے سوچا تھا کہ کچھ جو ہے وہ سمر جو ہے وہ ڈریسز وغیرہ دیکھوں گی کہ کیا کیا آئے ہوئے ہیں لیکن کوئی نہیں ساری شاپس ساری مارکٹس جو ہے وہ بانت تھی لیبریٹی مارکٹ جو ہے میری فیورٹ جگہ شاپنگ کے لیے وہ بھی بانت تھی بلکل جو ہے وہ اتنا زیادہ آج راست بھی نہیں تھا تو بس ابھی ہم آئے تھے اور چنا چاٹ آگئی ہے اتنی یمی اور مزیدار تھنڈی تھنڈی تو جو ہے وہ کیونکہ اب لاہور میں کافی زیادہ گرمی ہوگی فین وغیرہ آن ہے تو بس ابھی ہم یہ چاٹ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چاٹ چھٹ کھالی تھی ہم نے تو ہم نے سوچا کہ آنٹی کے لیے جو ہے پیک کروا لیتے ہیں آنٹی کو جو ہے فروٹ چارٹ پسند ہے تو ہم نے ان کے لیے پھر فروٹ چارٹ جو ہے وہ لینی تھی تو ابھی میں نے یہاں پہ جو بھائی ان کو کہا کہ آپ نہ ہمیں پیک کر دے فروٹ چارٹ تو مجھے جو ہے نا وہ پرسنلی فروٹ چارٹ اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جو گھر کی بنی ہوتی ہے نا وہ رمضان میں بس میں کھا لیتی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو آج باقی دنوں کے لیے بہت کام راشتہ کیونکہ آج جو ہے وہ چھوٹی تھی تو جو ہے وہ آپ لوگوں میں سے چارٹ کس کس کو پسند ہے ضرور میرے سا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ جو ہے ولکم ہے اور آپ جو ہے وہ جب بھی آئیں کومنٹ کریں اس کے ساتھ جو ہے وہ سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اچھا یوٹیوب نے جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ چینج کی ہیں کافی نیو پالیسیز آئی میں ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو ویلوگر ان کو اپٹیٹ رہنے چاہیے اور موسٹلی جو ہے وہ اپٹیٹ ہی رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ابھی ہم گھر آگئے تھے وہاں سے تو پھر ابھی میں کچھ بنائی لیکن چکن پڑھا تھا تو میں نے اس کو بوائل کیا ہے شریڈ کیا بوائل اور شریڈ ہوا چکن ساتھ میں کچھ یہ ادرگ لیسن کا پیسٹ ہے انین ہے اور اس کے ساتھ بیسک جو سپائسیز مسالہ جات جیسے ہم کہتے ہیں وہی تو یہ شیملا پڑھی بھی تھی اور آپ یقین کریں کھانے کا دل ہی نہیں کہا رہا تھا تو میں نے سوچا ان کو کچھ اس طرح سے بنایا جائے کہ کھا بھی لیں اور اچھی بھی لگیں ذائقے دار بن جائیں اس لئے میں نے ان کو سٹاف جو ہے نا کر لوں گی چکن وغیرہ کی جو میری نیشن ہے وہ ریڈی میں بھی کرنے لگی تھی تو وہ ساری میری نیشن میں ان میں بھر کے تو جیسے کریلے بھر کے بناتے ہیں اس طرح سے کروں گی ابھی تھوڑا تھوڑا ہم فرائے کریں گے ان کو لائٹ میڈیم جو ہے نا براؤن تو اس میں در گلسن کا پیس میں نے ایڈ کر دیا تو اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیا جو ہے وہ کرتے ہیں آج کا لوگ ٹون زیادہ تھا تو چل رہا ہے سمارٹ لوگ ٹون یہ لیکن اس سے بھی کافی وہ ہو گیا نا مطلب باہر جو ہے وہ دن کو لاہور میں کیونکہ رات کوئی باہر نکلنا ہوتا تھا دن کو گرمی ہوتی شاپنگ بلکل بھی مازہ نہیں آتا تو ابھی جی میں نے مسال ربون کے اس میں چکن ایڈ کر دیا اور چکن جو ہے وہ تھوڑا سا جب یہ مسال کے ساتھ یقزان ہو جائے گا تو پھر اس کو گرین چیلی اور سویا ساوس ایڈ کر کے تو پھر اس کو میں اتار لوں گی کے تو وہ ایڈ کر کے اس میں بریڈ کا پیس لے کے اس طرح سے میں پیٹیز بھی بنا لیے تھے کیونکہ مسالہ زیادہ تھا تو یہ بچ گیا تھا یہ دیکھیں لک چک کی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مزی یمی یمی لگ رہی ہیں یہ فل میں اندر سے بیچ نکال حالی کالی تھی اس کے بعد میں چائے بنا رہی ہوں سیم اور آنٹی کے لیے دودھ پتی ٹائپ کڑک چائے دودھ بھی زیادہ ہو پتی بھی زیادہ ہو تو پھر اچھی لگتی ہے فسیم کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی پتلی چائے پسند ہوتی پانی اور پتی زیادہ اور دودھ کام ہو تو بس چائے میں بنائی ہے اور چائے میں دوں گی فسیم کو اور آنٹی کو کچھ لوگ کو بہت سار بھاری ہونے لگ جاتا ہے تو فسیم کبھی یہی ہے مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے جب تو چائے سے دور ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ کوئی لیوی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ سبزی کال بنائیں تو آئے تھوڑا سا کچھن سے ریسٹ کیا جائے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ جانے سے بہتر ہے کیونکہ آج کا لوگ ڈون بھی چل رہا ہے تو پھر ہم نے گاری منگوا لیتے ہیں تو ہمارا مزہ ہو جاتا ہے گھر بیٹھی آپ کو چیز جانا نہیں پڑتا چاہی جب میں گاؤں گئی تھی تو وہاں پہ بھی ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو لیکن یہاں پہ جو مزی ہیں اس طرح سے اتنے ادھر نہیں ہیں اگر شرارات ہو جائے تو پھر دور ہو جاتا ہے تو یہاں ہمارے آگئے ہیں ایک میرا ہے پیکٹ ایک آنٹی کا اور وسیم کا تو اب ہم لوگ یہ انجوائے کریں گے اور ان کا کافی فیمس ہے اور کافی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے کافی ٹائم پہلے بھی ٹرائے کیا تھا اور یہ برگر کے ساتھ فرائز پہ ہوتے ہیں اور کافی چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ویٹ بھی کیا کیجئے آپ کو ریسپونس ضرور ملے گا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو بس ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سا دعائیں اللہ حافظ فی امان اللہ